السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن دوستوں کو پائلز کی پرابلم ہے بواسیر کی پریشانی ہے یا اسی طرح کے اور مسائل ہوتے ہیں جو لیٹین کے راستے سے لوگوں کو بہت زیادہ دکت دیتے ہیں پریشان کرتے ہیں ان کے مختلف نام ہوتے ہیں لیکن یہ ساری کی ساری ایک ہی فیملی کہی جاتے ہیں جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ اتنی کمال کی چیز ہے ان لوگوں کو جن کو خونی بواسیر ہے یا بادی بواسیر ہے بھئی آپ جب پریشانی میں جاتے ہیں اور جب آپ سوڑ لگاتے ہیں تو خون کی شکایت آپ کو اکثر رہتی ہے خون نکل آتا ہے تو چاہے آپ کو بواسیر خونی ہوں یا بادی ہوں اب دو چیز لے لیجی بہت اچھا نسخہ بتاؤں گا حکیموں نے لکھا ہے اور حکیموں نے اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے آپ کو بس دو چیزیں لے لیے ہیں ایک کالی مرچ اور ایک چمیلی کے فول سے آتے ہیں بارہ ماسی فول یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان میں کئی سارے رنگ ہوتے ہیں یہ فول آپ لے لیجی اگر یہ فول آپ سو گرام لے رہے ہیں تو پیس گرام کالی مرچ لے لیجی ان کو اچھے سے گرائنڈ کیجئے کرینڈر میں ڈال کر ان کو اچھے سے پیس لیجئے پیسنے کے بعد ان کی چھوٹی چھوٹی سی گولیاں بنایے چھوٹی چھوٹی سی گولیاں بنا کر دھوپ میں سکھائیے اگر آپ کو لیٹین کے راستے سے خون آتا ہے خون کی شکایت ہے تو بھئی آپ لسی کے ساتھ صبح صبح دو گولی کھا لیا کریں اور اگر آپ کو بادی بواسی رہے خون نہیں آتا تو آپ ایسے ہی نورمل پانی کے ساتھ اس کا استعمال کریں دو گولی صبح صبح لے لیا کریں انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ آپ کو فوائد نظر آئیں گے لیکن سارا کام دویاں نہیں کرتی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ پرہیز بھی کرنے ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے جو چٹپٹی ہے کھٹی ہے باہر کی چیزیں ہیں جو آپ کے پیٹ کو خراب کر دیتی ہے پیٹ جب خراب ہوگا پیٹ میں جب قبضی کی شکایت ہوگی روزانہ پیٹ ساف نہیں ہوگا پیٹ میں گھر بھی ہو جائے گی پھر یہ اس طرح کے امراض جنم لیتے ہیں جو آگے چل کر بہت زیادہ دیقتیں بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں اس لئے اپنا کھانے پینے کا تھوڑا سا نظام درست رکھے اپنی ڈائیٹ اچھی بنائیے اچھا کھائیے دہی کا استعمال کیجئے لرسی کا استعمال کیجئے اور کھانا اچھے سے چبا چبا کر کھائیے جب بھوک تھوڑی سی باقی ہو اس وقت کھانا کھانا چھوڑ دیجئے آخر میں زیادہ پانی بلکل نہ کیے تھوڑی بہت ایک آدھ گھونٹ اگر آپ کو لگے کہ کچھ کھانا بچا ہوا ہے تو پی سکتے ہیں اگر آپ پیٹ بھر کر پانی پیے تو کم از کم پیٹ کو آدھا گھنٹہ دے کم از کم زیادہ وقت دیں گے تو اور اچھے سے پیٹ کے اندر کھانا ڈائیجسٹ ہو جائے گا پیٹ کے اندر جا کر اچھے سے کھانا لگے گا چند چیزیں ہیں چند باتیں ہیں ان کو فالو کر لیجئے بس ایک بات یاد رکھیں پیٹ میں قبض نہ ہونے دیں جب جب آپ کو پیٹ میں قبض ہوگا جب جب آپ کو پیٹ میں پرابلم ہوگی تب تب آپ کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہو جائیں گے یہ بڑی اچھی ویڈیو ہے بڑا اچھا نسخہ ہے لوگ اس سے بڑے پریشان ہیں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس نسخے کو ضرور شیئر کریں تاکہ سبھی دوست اس سے فائدہ اٹھا سکے اگر کسی اور بیواری سے آپ پریشان ہیں تو آپ ہم سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے سامنے نمبر ہیں بہت شکریہ